کچھ روز پہلے وزیراعظم کے معاملے خصوصی ندیم افضل چند کی مبینہ آڈیو کال لیک ہو گئی جس میں وہ پنجابی زبان میں اپنے دوست کو کرونا وائرس کے خطرے سے خوفزدہ کر رہے ہیں اور محتاط رہنے کی ہدایات کر رہے ہیں آڈیو کال میں ندیم افضل چند نے مختار نامی اپنے دوست کو پنجابی زبان میں گالیاں دیتے ہوئے کہا بہت سنجیدہ مرز پھیل رہا ہے سیاست کو چھوڑو اور حافظ آباد اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے بچوں کو بھی گھر میں بند کر لو ہزاروں لوگ مر رہے ہیں حکومت پتا نہیں رہی وزیراعظم کے معاملے خصوصی ندیم افضل چند کی اس آڈیو کال پر لوگوں نے تنقید بھی کی اور سوشل میڈیا میں اس کا خوب چرچا بھی رہا اس کے ساتھ ہی لوگوں نے اس پر خوب میم بنائے اور اس پر ٹک ٹوک بھی بنایا جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے امران خان نے بتکو کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی بزنس سے متعلقہ چیزیں تھی جو عام لوگوں کو بور کریں گی لیکن کچھ چیزیں عام لوگوں کی دلچسپی کی تھی عبدالرزاق دعوت کی کابینہ آرکین سے بحث بھی ہوئی ندیم افضل چن کی ان دنوں ورس اپ ویڈیو وائرل ہے جس میں انہوں نے اپنے لوگوں کو ڈر آ کر گھر بٹھا رکھا ہے کچھ لوگوں نے ندیم افضل چن کے میسیج کو کچھ اور طرح دیکھا لیکن یہ ان کے ذاتی بندے کے درمیان گفتگو تھی جسے ڈر آ کر انہوں نے گھر بٹھایا جیسے ہی اجلاس شروع ہوا تو وزیراعظم نے یہ بات شروع کر دی لیکن ندیم افضل چن نے بلکل انکان نہیں کیا بلکہ اعتراف کیا ڈیرے کے لوگ ڈڑ نہیں رہے تھے ان کو ڈر آیا ہے وزیراعظم افضل چن نے ندیم افضل چن کے اس مزاق کی تعریف کی لیکن وہ ندیم افضل چن کے لیک میسیج کے دوسرے حصے پر ناراض ہوئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے ہیں لیکن حکومت پتا نہیں رہی اسی کے ساتھ ساتھ ندیم افضل چن کی لیک آڈیو کال کی میم بنایا جا رہی تھی اور یہ میم کسی نے وزیراعظم عمران خان کو سینٹ کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہباز چریف جو اپنے سابق ادوار میں بھی جوشیلے غطاب اور تقریر کرتے نظر آتے ہیں اس ویڈیو میں بھی وہ کرونا سے کیسے نمٹا جائے ہدایات دے رہے ہیں اس کے فوری بعد ہی ندیم افضل چن کی لیک آڈیو کال چل جاتی ہے جس میں وہ ہدایات دیتے ہیں کہ سیاست کو چھوڑو گھر جا کر بیٹھو بہت موزی مرض چل رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہی وزیراعظم عمران خان نے ندیم افضل چن کو ان کی لیک آڈیو کال سینٹ کر دی اسی کو تو دیکھتے ہی وزیراعظم عمران خان نے ندیم افضل چن کی لیک آڈیو کال جو میم کی صورت میں ان کے پاس آئی وہ ویڈیو انہوں نے ندیم افضل چن کو سینٹ کر دی جس میں وہ اپنے پیارے مختارے کو گھر بیٹھنے کی ہدایات کر رہے ہیں میں بھی اپنے مقتاریوں کو سمجھانا ہوگا کہ چھوٹی وبا نہیں ہے اس وبا نے پوری دنیا میں حلچل مچا رکھی ہے اور ہزاروں کی تعدادنے لوگ مر رہے ہیں اور اگر ہم نے اس مرز کو آسان لیا تو اٹلی اور سپین جیسے حالات بھی خدا نہاستہ پاکستان میں بن سکتے ہیں تو اس لیے ہم سب کو ندیم اوزل چند بننے کی ضرورت ہے اور اپنے اپنے مقتاریوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ گھر بیٹ جو کدرے اے مرز توارڈی بھی جان نہ لی لے تو ندیم اوزل چند کی ایک کانورسیشن کا بہت مختارہ آج کل بہت ہٹ ہے تو اس میں میرا ذاتی نکتہ نظر آئے میں چونکہ ندیم اوزل چند کو جانتا ہوں بہت بہت خوبصورت بہت سمجھدار ایک تانش مند ایک محبت کرنے والا اور آپ کو محبت پہ مجبور کر دینے والا آدمی اس طرح کا تو یہ جو ہے ہمارے 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 پنجاب کا کلچر یہ ہے اگر آپ کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیں لیکن میں اس پہ قائم ہوں ہمارے گفتگو میں گالی بالکل پنجابی زبان میں گفتگو کے دوران گالی ایسے ہی ہے جیسے اردو میں زیر زبر پیش ہوتی ہے اس کے بغیر ہماری گفتگو جو پرائیوٹ ہو نجی ہو یا غصے میں ہو یا پیار میں ہو دونوں انتہائیں کبھی ریکال کریں اگر آپ نے پرانے زمانے میں کوئی سینما یہ انڈسٹری پاکستان میں زندہ دی تو ہیرو کو کمپلیمنٹ کیسے دیا جاتا تھا میں روپیٹ نہیں کر سکتا سو مختارے کے ساتھ جو ندیم افصل چان نے گفتگو کی ہے وہ سوائے محبت کے سوائے خلوص کے سوائے اپنایت کے سوائے کنسرن کے بہت گہرہ کنسرن ہے سو اس طرح کی بات جب آپ عام کرتے ہو تو کوئی تھوڑی ان لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ یار ممکن ہے تمہاری اپنی بیٹی اور بہن زبان سن رہی ہو یہ مردانہ زبان ہے ڈیرے کی زبان ہے اور تعلق کی زبان ہے وائی ڈونٹ سی گالیاں کھا کے بھی کیا کہتے ہیں جو پتہ نہیں بے مزا نہ ہوا تلوے ڈیرے کی زبان ہے